نارا بلوچستان دو دن بعد اس حزیر اراست جو انا اس کو قتل کیا گیا اور اس کے قتل کے بعد سیوٹی ڈی نامی ادارہ جو پاکستان کے پولیس کے ساتھ منسلک ہے اس نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دہشتگردی کی واقعات میں جو انا فیک انکاؤنٹر میں اس کو مارا گیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے دوہزار بائیس میں دس نوجوانوں کو زیارت میں فیک انکاؤنٹر کے نام پر پہکا گیا ان میں سے تمام جو نوجوان تھے وہ لاپتہ افراد کے لوائکین تھے جن کے کیسز پاکستان کے کمیشن میں درستے جن کے باقاعدہ طور پر پیشیاں ہو رہے تھے جن کے ثبوت جو انا پاکستان کے ججز اور وہ تمام کے تمام آدارے تھے تو یہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کے پید جو انا دہائیوں سے بلوش نسل کشی جاری رکھا گیا ہے بلوش لاپتہ افراد کا مسئلہ جو انا ایک سنگین مسئلہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ار گزرتے حکومت کے ساتھ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس مسئلے کو اس سنگین مسئلے کو جو انا سبوتاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اس س سنگین مسئلے کو مزاق بڑھانی کی کوشش کرتی ہے اس سنگین مسئلے پر جو انا لاپتہ افراد کے لاوائکین کی دلازاری کرتی ہے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام افراد آپ کے ساتھ چامل ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ بلوش لاپتہ افراد نہیں ہیں تو ان کے خاندان کہاں سے آئیں ان کے ماباب کہاں سے آئیں ان کے اسب نصب کہاں سے آئیں یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں سے گزرائے وہاں وہاں سے ہمیں لاپتہ افراد کے لاوائکین ملے وہاں وہاں سے ہمیں ریجسٹریشن کی ہے یہ ایک علمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بلکستان میں ایسے دور درست کے بہت سے لاکھے جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کو کون اٹھا کر لے کر گیا ہے اور جو اٹھا کر لے کر گیا ہے ان کے خلاف ان کو کیا کرنا ہے دیکھیں اہم ایک پورا من میں اتجاج کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ بلوشن سلکشن کی خلاف ہے ہمارا مطالبہ یہ کہ بلوشن لاپتا افراد کی فیک انکانکر کو فوری طور پر بند کیا جائے اور سیچٹی کو غیر مسلح کی جائے ہم افراد کی خلاف فائی آر نہیں کر رہی ہے ہم سپریم کورٹ سمیں صوبائی حکومت قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ان سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ٹی ڈی جیسے کرب ڈادارے بنتے کس لیے ہم دیکھتے ہے کہ یہی اسی صوبائی اسمبلی سے سی ٹی ڈی کو فند دیا گیا ہے اسی صوبائی اسمبلی میں جہاں بلوشستان میں دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ موت آج ہے اسی بلوشستان کا فنڈ سے جو ایک ایسا فورس تشکیل دی جاتی ہے جو بلوچوں کو ہی مارتی ہے ہمارا مطالبہ یہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی آئینی طریقے کار استعمال کی انہی آئی کوٹس میں ایف آئی آر کیے گئے لیکن انہی ایف آئی آر سے کوئی حیثیت نہیں ہے انہی ایف آئی آر کو خوش کیا جاتا ہے جو صوبائی اسمبلی ہے جو ہمارے آئی کوٹ ہے جو سپریم کوٹ ہے وہ بے اختیار ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ای فیصلے پر عمل درامت کرائیں ہم چاہتے ہیں کہ جو جن لوگوں کے کیسز آپ کی عدالتوں میں درج ہے جن لوگوں کے نام آپ کے کمیشنز میں ایز اللہ پتہ افراد کے نام پر درج ہے آپ ان کی حفاظت کو کب یقینی بنائیں گے یا آپ کی وفاقی وزرہ کی جو ٹیم تھی جس نے ایک سال پہلے فیک انکاؤنٹرز کو ختم کرنے کا جو ہمارے مطالبات کو ماننے کا جو دعوی کیا تھا اس دعوی پر آپ کب قائم رہے ہیں ہمارا درنا پور امن احتجاج ہے ہم کسی بھی ایجنڈے کو سپورٹ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم بلوش نسل کشی کی خلاب نکلے ہمارے ساتھ سیکھڑوں کی تعداد میں بلوش لاپتہ افراد کے لوائکین موجود ہیں جن کے کیسز پاکستان میں بلوشستان کی عدالتوں میں درج ہے ہاں ہم آپ کو شوایط دیں گے ہاں ہم آپ کو ان اور خاندانوں سے بھی لائیں گے جو رو رہے ہیں جو بلک رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے لوگوں کو آپ لے کر گئے ہیں ہمارے سامنے لے کر گئے ہیں ہم اپنا آگے کلائے ہیں مل دو تین دن میں جو انا پریس کانفرنس کے طرح جو انا جاری کریں گے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اب ہم اس تحریک کو ضرور ایک ایسی تحریک بنائیں گے جس میں بلوشستان سمجھ جو انا جتنے بھی جتنے بھی میں حکومہ افراد ہیں جن کی نسل کوشی ہو رہی ہیں ہم ان کو بھی ان کی آواز کو بھی توانا تر آواز بنائیں گی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئین اور کانوں نے نافذ کرنے والے ادھر دیکھیں یہ تو ہمارے آگے کلائے مل بتائے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں کنٹینر نہیں لگانے چاہیے آپ کو ریڈ زون جو ادا رہے جہاں پہ ہمارے قومی اساملی کے وزراء موجود ہے جہاں آئی پورٹ موجود ہے ہمارے مطالبہ بھی انہی سے ہم آئینی مطالبہ کرنے آئے ہیں ہم آئے ہیں اس اس عدالت کے ساملے جس عدالت کے خود کے فیصلے پر درامت نہیں ہوتا ہماری جو تحریک ہے اسی عدالت کے لیے کہ وہ اپنے خود کے فیصلے کو درامت کر آئے جو آئی ان کے عدارے یہ صرف امارتے نہیں ہیں آپ ہمارے نام پر ووٹ لیتے ہیں آپ ہمارے نام پر جو ہمارے لوگوں کے ورکر ہیں تو آئیں اور ہم آئین لوگوں کی جو جنون مسئلے ان کو ہمارے نام پر جو ہمارے